جو کچھ آتنکوادیوں کو دوبارہ ہے کھلواما میں کاسی نہیں رکھتے جوانوں کو سینہ کے جوان صحیح دوئے ہیں ایسے میں ایک دھرم کا سب سے بڑا نام آجا جائے ہیں دھرم اسلام دھرم یہ نہیں بچاتا ہے میں ان آتنکوادیوں کی مضمت کرتا ہوں بھرستہ کرتا ہوں نندہ کرتا ہوں میرا دیش ہے میرے سپاہی مارے جا رہے ہیں میرے دیش میں میرے وہ بھائی ہیں اور یہ سینہ کے نوجوانوں کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت قم ہے اب میں ان لوگوں کے لئے شردان چیزی ارپیٹ کرتا ہوں اور اسلام دھرم میں آتنکواد کی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے رحمت اللی العالمین بن کے آئے صرف مسلمان میاں جی کے لئے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کے لئے اللہ نے رحمت اللی العالمین بن اور اسلام دھرم تو یہ سکھاتا ہے بھائیچار کی برے محبت آج اس کو خوشی نہیں ہے کہ میرے نوجوان اس میں میرا بھی بھائی مرا مجھ کو بھی میرے سارے لوگ یہاں پرشاشنگ میں تو اب اس میں ہم لوگوں کو نندہ کرنا ہے بھرشنا کرنا ہے اور آتنکوادی سنگٹھن سے نبٹنا ہے اس کے لئے میں پہلا شخص ہوں گا آرہا سے اگر میرا نام دیا جائے لسٹ میں کہ میں بورڈر پر جاؤں گا اور ان سی پاہیوں کے لئے اپنا دیش کے لئے خون بہاؤں گا انشاءاللہ جیسا کہ اسلام کے نام پیا تک بات کھلا جا رہا ہے ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو کیسے راستے پر لانے کا یہ ہے کہ ان کو خریب کرنا پڑے گا پریم سے ان کو لا کے دھرم کے لام پر ان کو سمجھانا پڑے گا یہ آپ جو کرنا ہے یہ غلط کرنا ہے شکشہ کی نہیں مہتبہ دھرم کی مہتبہ نہیں سمجھتے قرآن کو نہیں سمجھتے حدیث کو نہیں سمجھتے وہ اپنا ایک پیشہ بنا لیا ہے کمانے کا اب ان کو جیسے بھی پیسہ کمانا ہے تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے جو دھرم کے نام پر اس طریقے کا کام کریں میں اس کی بھرشنا ہم لیٹا کریں پاکستان کو ایسے حرکت کے لیے ابھی یہ پاکستان جو ہے یہ کام ہمارا آپ کا نہیں ہے اس میں بہت سی معاملات ہیں اس پر ہم لوگ کچھ بھی بولنے سے نہیں سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوگا کیونکہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں دیش کے لیے کر رہا ہے میں پردھان منتری سے میں پورے ہندوستان کے مقمنتریوں کچھ سے چاہوں گا کیس پر وہ گھوڑ کریں اور ان سے سمبند کو توڑ دیں ان سے ناتا توڑ دیں ان سے ملنا ملجلنا ملن کریں جب تک یہ نہیں کریں گے اور پریم کریں گے محبت کریں گے اس سے کام نہیں بننے کو اور کاشمیر میں جو ہو رہا وہ صحیح نہیں ہو رہا وہ دھرم کے خلاف ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اس طریقے سے کام کریں اور دیش کو بٹوارہ کریں دیش میں ہے یہاں گنگا جمعی تحضیب ہے یہاں ہم اور آپ دو نہیں ہو سکتے ہیں چاہے اس کے لیے کچھ ہو یہ آرہ کی سرزمین ہے کہ آج یہ تک یہاں پر کوئی آتنگواد نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے ازادی کے بعد بھی دیش ازاد ہوا تب بھی یہاں پر کچھ دنگا پرساز نہیں ہوا اور نہ ہوگا میں بیہار کا میں پورے دیش کا میں پردھان منتری مکھ منتری نجیس کمار جی کا بھی دھنے بات کہوں گا کہ اس میں پورا سہیوگ دے رہے ہیں آتنگواد کے خلاف کرنے ہیں پردھان منتری ننیل موڈی جی بھی اس کی نیندہ کر رہے ہیں بھرشنہ کر رہے ہیں اور میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان سے سمبھل کھوڑے ہیں